جس بندی کی ویکنس کا لیول یہ آ چکا ہے کہ پارٹنر کی طرف سے ریکوائرمنٹ ہے کہ ایک بار کے بعد دوبارہ بھی ساتھ میں انٹیمیٹ ہوں سیکس ہو فیزیکل ہوں لیکن کمزوری اتنی زیادہ ہے کہ یہ پاسیبل نہیں ہو پا رہا ہے دیکھیں زائد سے بات ہے کہ جو ایک لیگل ریلیشنشپ ہوتا ہے جو ایک ہزبنڈ اور ایک وائف کا ہوتا ہے اس کی برکتی بھی ہوتی ہیں اور وہ لیگل ہوتا ہے اس وجہ سے وہ بہت پاک رشتہ بھی ہوتا ہے بہت ساف رشتہ بھی ہوتا ہے اور جو فیزیکل ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں یہ ایک دوسرے کو پر حق ہوتا ہے یدی جو لائف پائٹنر ہے وہ ایک بار میں سیٹسفائیٹ نہیں ہے تو بالکل اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ دوبارہ کے لیے ریکوائرمنٹ کرے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ریکوائرمنٹ دوسری بار پوری کی جائے لیکن ایسا پاسیبل اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ انٹرنلی آپ کو ویکنس بہت زیادہ ہے اب چاہے وہ شادی سے پہلے کی گئی ماسروبیشن کی وجہ سے ہو یا شادی کے بعد کیا گیا بہت زیادہ سیکس کی وجہ سے ہو بہت زیادہ فیزیکل ہونے کی وجہ سے ہو یا پھر آپ کو کوئی دوسرا میڈیکل ایشو رہا ہو یا پھر آپ نے بہت زیادہ گرم ڈائیٹ کنزیوم کی ہو گرم چیزوں کو کھایا ہو یا پھر آپ بہت زیادہ دیر تک جھاگتے رہتے ہو آپ کی نیند پوری نہیں ہو پاتی ہو تو ان ساری کنڈیشنوں میں انٹرنلی ویکنس کا لیول بہت زیادہ اپ ہو جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ نے کون سا نسخہ استعمال کرنا ہے بغیر وقت ضائع کی اپنی سکرین کو بڑھ دیں کے دھاک کا گوند یہ لے کے آنا ہے آپ نے پچاس گرام بابول کا گوند پچاس گرام بابول کی چھال پچاس گرام بابول کی پھلی پچاس گرام کالی موسلی پچاس گرام سفید موسلی پچاس گرام سیمبل کی موسلی پچاس گرام پتال مکھانے کے بیچ پچاس گرام اندر جو آتی ہے شیری والی لے کے آنا ہے اپنے پچاس گرام بہمن سرخ آپ نے تیز گرام اور بہمن سفید تیز گرام یہ ساری دوائیں آپ نے لے کے آنا ہے یہ کریں گی کیا آپ کے ایریکشن کو بڑھائیں گی دوسری بار کے لیے اسٹیبلیٹی پیدا کریں گی یہاں تک کہ تیسری بار کے لیے بھی اسٹیبلیٹی پیدا کر دیں گی شریر کے اندر ویرے بنے گا اویرے گاڑھ بھی ہوگا تیزی کے ساتھ پھر اس کے بعد جو دوسری اور تیسری بار کی ریکائرمنٹ آپ کے لائف پارٹنر کے طرف سے آ رہی ہے اس کو آپ پورا کرنے میں سکشم بھی ہوں گے آپ نے ان ساری دماؤں کو لے کے کوٹ پیس کے باریک پاورڈر بنانا ہے باریک پاورڈر بنانے کے بعد پانچ سے سات گرام صبح کو خالی پیٹ کھانا ہے گلاس دودھ سے پانچ سے سات گرام رات کو سوتے وقت کھانا ہے ایک گلاس دودھ سے تلی بھونی کٹی گرم چیزوں کا قبض کرنے والی بادی چیزوں کا پرہز کرنا ہے اور اس نسخے کا تقریباً چالیس دن استعمال کرنا ہے ساری دکتیں جو میں نے پیچھے باتیں کی ہیں وہ سب کلیر ہو جائیں گے امید ہے نسخہ آپ کو اچھا لگا ہے آپ اسے ضرور کریں گے ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج کے لیے یہ اتنے ہی چلی اللہ حافظ